اسلام علیکم مارنگوی لاغ میں خوش آمدید امید یعب صاحب خیر و آفیت سی ہوں گئی رب کریم سے دعائے ہم سب کی صبح ہو اچھی ہو دن امن و سلامتی سے گزرے اور رات سکون کی نصیب ہو آپ دنیا میں جہاں کے بیاں خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں آج کے مارنگوی لاغ میں آپ خوبصورت مناظر تر دیکھیں گے یہ ساتھ ساتھ کچھ کٹکٹ کی بات کر لیتے ہیں پہتان کرکٹ ٹیم کا نیاز سیزن کال 18 اپریل سے شروع ہو رہا ہے پہتان اپنا پہلا ٹی ٹون ٹی میر نیوزی لینڈ خلاف پینڈی سیڈیم کرکٹ میں کھیلے گا نیوزی لینڈ نے پہتان ٹور کے لیے تقریبا نیا خلاڑی بھیجی ہیں ان کے کپتان میکل بریسویل ہیں فین ایلن یہ بھی نیا خلاڑی ہیں جوش کلارکسان یہ بھی نیا جاکب دفیر یہ بھی نیا ہیں یہ طرح باقی تقریب زیادہ طرح خلاڑی ان کے نئے ہیں جبکہ دوسرے پہتان کی بات کریں تو پہتان نے اپنے پرانے مردے پھر ٹیم میں شامل کر دی ہیں جن خلاڑیوں کو چھینچے سال ہوئے ریٹائر ہو گئے ہیں اور جو اخلاقی لحاظ سے بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ٹیم میں شامل کیا جائے لیکن پستی کا یہ عالم ہے کہ ان کو دوبارہ ٹیم میں پھر شامل کر لیا گیا ہے ٹی ٹون ٹی ورلڈ کا بھی جون میں شروع ہونے والا چاہیے تو یہ کہ سریز میں زیادہ سے زیادہ نئے خلاڑیوں کو موقع ملے ان کو کمبینیشن بنائے جائے اور ٹیم اچھی پرفارمس دے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں یہاں تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں پہتانی ٹیم ان پانچ ٹی ٹونٹی میچز میں کیا پرفارمس دیتی ہے اسی سال جنوری میں ہونے والی سریز میں نیوز لینڈ نے پہتان کو چار ایک سے رایا تھا اب پہتان کا اہم گراؤنڈ ہے چاہیے تو پہتان کو بھی چار ایک سے نیوز لینڈ کو رانا چاہیے کھلاڑی بھی تجربہ کار شامل کی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا پہتان اگر یہ سریز جیتا بھی تو تین دو سے جیت سکتا لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کی وجہ جائے کہ پہتانی ٹیم میں کچھ کھلاڑی فورس فولی شامل کیے گئے ہیں یعنی ٹیم مینجمنٹ کی جب کپتان کی مرضی کے بغیر کچھ کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں اور شاید ان کو کہا گیا کہ ان کو لازمی کھلانا ہے تو جب یہ آلت ہو تو پھر ٹیم میں وہ اتحاد نہیں ہوتا ٹیم میں وہ اندر سے وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوتا ٹیم بے دلی سے کھیلتی ہے دیکھتے ہیں کہ انتیجہ نکلتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ جب اس طرح کی ٹیمیں بنائی جائیں اور وہ اچھی پرفارمس دے سکیں گی پھر بھی ہم کپتان بابر آزم اور اس کی ٹیم کے لئے دعا گو ہیں کہ ان کی پرفارمس اچھی ہو کیونکہ اس طرح ٹیم بھی انہوں نے خوب لیا ہے سورج کافی اوپر آ چکا ہے کام کاج کا آغاز بھی ہو چکا ہے آج کا مرنے ملا ختم کرتا ہوں پھر ملیں گے انشاءاللہ خوش رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ